وفا کی حکومت نے کرونا ویرس کی وجہ سے ملک بھر میں جاری جزوی لوگ ڈاؤن میں مزید دو ہفتے کی توسی کر دی ہے تاہم چیئرمنڈ روحیت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ مساجد میں لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا نمازی تراغیو اعتقاد چاری رہے گا انشاءاللہ تعالی آج سے مساجد پر لوگ ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اور لوگ ڈاؤن کی استلاح استعمال نہیں ہوگی مساجد فنکشنل ہوگی ہاں اس بات کی ہم نے اہد کیا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس کا طبی مشورہ ہے اس کو منٹین کیا جائے گا گورنمنٹ کو بھی اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے کھلا رہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک تدابیر کا تعلق ہے حفاظتی اقدامات کا تعلق ہے اس میں انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے پولیس نے بہت سے زیادتیاں کی ہیں بہت سے مساجد پر کی ہیں ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں اب بھی ایک امام ہمارا جیل میں ہے اور حکمران وعدہ ایک کرتے ہیں عمل اور ہوتا ہے تو ہم ان کو متنبع کرتے ہیں کہ اس امام کو اولین وقت میں اولین فرصت میں آزاد کر دیا جائے اور امام کا کام لوگوں کو مسجد سے روکنا نہیں ہوتا امام کا کام آنے والوں کو نماز پڑھانا ہوتا ہے کراچی پریس کلپ میں مختلف مقاتب فکر کے علماء کران کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتی تک ہی عثمانی کا کہنا تھا کہ دارالعلوم کراچی میں تمام مقاتب فکر کے علماء کا اشلاس ہوا ایک مسلمان کے لیے رمضان میں باجمات نماز ضروری ہے لہٰذا احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں گی ایک مسلمان کے لیے مسجدوں میں نماز باجمات اور جمعہ کا اجتماع ایک اہم ضرورت ہے خاص طور پر رمضان میں مسجد کی حاضری اور نماز باجمات نصب ایک ضرورت ہے بلکہ اس آزمائش کے موقع پر خاص طور سے رضو اللہ ہی بابا کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے تمام حضرات بضو گھر سے کر کے آئیں مختدی حضرات ہاتھ سابون سے دھو کر اور حد تل امکان ماسک پہن کر آنے کا اتمام کریں سنتیں بھی تمام لوگ گھر سے پڑھ کر آئیں اور باقی سنتیں نفلیں گھروں میں جا کر پڑھیں نماز جمعہ میں اردو تقریر بند کر دی جائے اگر ضرورت ہوگا صرف پانچ منٹ کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے خطبہ جمعہ کو صرف ضروری حمد و صلات تقویٰ کے بارے میں حقایت اور مسلمانوں کے لیے مسائب سے نجات کی دعا پر اکتفا کیا جائے نماز کے بعد بھی تمام حضرات حجوم کرنے کے بجائے مناسب فاصلوں سے گھروں کو جائیں برائی ہے کہ باشندوں کو مشکل سے نجات دلائے اگر حکومت نے اقدامات نہ اٹھائے تو عوام کا اعتماد کھو دے گی اس طرح سے بجریادم پاکستان نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کرو مگر اپنے زمینی حقائق کو بھی محسوس کرو اس لیے کہ یوم یا مزدور کدھر جائے گا اور کل ہماری تاجروں کے ساتھ میٹنگ تھی انہوں نے کہا کہ جہاں لوگ ڈاؤن ہے وہاں پر ہوتیلز کھولے ہیں تیک اوے کھولے ہیں آپ ہوتلز میں بیٹھنے تو نہ دیں لیکن جس کے گھر میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کو کوئی ایسا ٹھکانہ تو ہو جہاں سے وہ کھانا خرید سکے اس لیے حکومت کو آنکھیں اور کان کھولنے چاہیے لوگوں کے مسائل کا اور دکھوں کا ادراک کرنا چاہیے اگر حکومت نہیں کرے گی تو پھر حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ باقی نہیں رہے گا سوشل کنٹیکٹ کے تو دسیوں مظاہر معاشرے میں موجود ہیں لیکن پچاس چینل بیٹھ جائیں مسجد، نماز، جماعت، جمعہ اس کا مطلب ہے کہ نشانہ مسجد ہے نشانہ نماز ہے نشانہ جمعہ ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے آپ سب کو یقصہ ٹریڈ کریں مسجد کو آئندہ نشانہ بنا کر ہٹ کرنا ہمارے لئے قابل خبول نہیں ہوگا